بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں آمین آمین آج میں آپ کو ساگ بنانا سکھاؤں گی جو کہ روایتی طریقے کا ساگ ہے دیسی سرسوں کا ساگ بنانا سکھاؤں گی جو کہ بنانے میں آسان بھی ہے تھوڑا سا ٹائم بھی اس پہ لگتا ہے کیونکہ اگر آپ نے اصل ساگ پکانا ہے تو اس کو پکانے میں آپ کو ٹائم لگے گا نہ کہ آپ جلدی میں ساگ بنائیں اس ساگ کا کوئی مزہ نہیں آتا اور جو دیسی گندلوں کا ساگ ہے گاؤں میں جیسے ساگ بنتا ہے میں آپ کو بالکل وہی طریقہ بتاؤں گی اور آپ نے بھی اسی طریقے سے اس ساگ کو بنانا ہے جب ساگ پہ محنت نہ لگے وہ ساگ مزے کا کیسے بن سکتا ہے ساگ پہ محنت لگتی ہے تو ساگ اچھا بنتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی چیز مسٹیک نہ ہو اور اس کو بنانا ہی کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے تاکہ ڈیلی ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیں جی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ہم بتاتے ہیں یہ جی ہم نے لیا ہے دیسی گندلوں کا سرسوں کا ساگ اور ہمارے پاس ہے پالک ہے باتھو ہے سبز مرچیں ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے واش کریں گے تین چار پانی سے تاکہ اس کی ساری مٹی کرک جو ساری ہے وہ نکل جائے اس کی مین ٹرک یہ ہے کہ اس کو دھونا اپنے بہت اچھے طریقے سے ہے اور ہم نے مرچیں جو سبز مرچی ہیں اور ریڈ چیلی ہیں ان کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر کے ایک مکسی کے اندر اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے نمک اور تھوڑی سی سرخ مرچ اور تھوڑی سی حلتی ڈال کے اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ ہے ہمارے پاس پالک ہے ساگ ہے باتو ہے سبز مرچیں ہیں اس کو ہم نے تین چار پانے سے اچھے طریقے سے واش کیا ہے جب ہم اس کو تڑکا لگائیں گے تو وہ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے ہم کس طریقے سے اس کو تڑکا لگائیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ڈیلی ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کی مس نہ ہو تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے تو اب اس کو ہم بنانا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم اس کے اندر سب سے پہلے کیا کریں گے ہم نے ایک برطن لے لیا ہے جس کو اچھے طرقے سے واش کر کے اس کے اندر ہم پہلے ساگ شامل کریں گے پھر ہم پالک شامل کریں گے پھر باتھوس شامل کریں گے اس کو ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ ہمیں دو تین گھنٹل لگیں گے اس کو پکنے میں آپ کو پتا ہے ساگ میں جتنی محنت کی جائے اس کو جتنا ٹائم لگے ساگ کا جو ذائقہ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ بینہ ساگ کو محنت کیے ساگ مزے کا نہیں بنتا وہ جو جھٹ پٹ بنتا ہے اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اور پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہے گاؤں میں بھی لوگ ساگ اسی طریقے سے بناتے تھے کہ اس کو جتنا ٹائم لگے پکنے میں اتنا ہی ساگ جو ہے مزے کا تیار ہوتا ہے تو آپ نے بھی اس طریقے سے اس ساگ کو بنانا ہے اور ساگ کاٹتے وقت آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے جو اس کے اندر یلو یلو پتی ہوتی ہیں وہ آپ نے سارے نکال دینے ہیں وہ جو اس کی گندلیں ہوتی ہیں وہ آپ نے ویسٹ نہیں کرنی وہ جو نرم نرم ہوتی ہیں وہ آپ نے ساری اس کے اندر کٹنگ کرنی ہے کٹ کر کے آپ نے ڈال دینا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بس زیادہ اس کا یہی مین پوائنٹ ہے کہ اس کو دھونا بہت اچھے طریقے سے ہے اور اس کو پکنے میں ٹائم لگے گا ٹائم لگانا ہے پوٹی کی ہنڈی میں پکائیں گے تو اس کا جو مزہ ہے وہ دبالہ ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ ہم اس کو ٹائم دے کہ پورے ٹائم سے اس کو پکائیں گے اور اس کو ہم تڑکہ لگائیں گے آج کا لاہور میں بہت زیادہ گیس کی لورڈ شیٹنگ ہو رہی ہے تو بیچارے بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ساگ کیسے پکائیں تو کیونکہ ہمارے سے سلنڈر اتنا فورڈ نہیں ہوتا تو وہ ایکسپینسیو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں یہ حکومت والوں کو تو بالکل بھی ترس نہیں آتا کہ ہماری قوم جو ہے کیسے ان چیزوں سے محروم رہے تو اب یہ ہے کہ مختصر سا اس کا حال میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ پھر یوں کیا جائے جیسے پرانے زمانے میں لکڑیوں کے چلے لکڑیاں جلا کے چلے ہوتے تھے اس کے اوپر ساگ بنایا جاتا تھا پھر اب یہی ہم لوگوں نے بہت سارے لوگ جو نئی یہ چیزیں کر سکتے وہ پھر وہ یہی کریں اب وہ گاؤں کی یاد تازہ ہو جائے گی تو جیسے بھی ہے کھانا تو کھانا ہی ہے جس نے ساگ کھانا ہے اس نے کھانا ہے اور یہ ہے کہ کوئی ساگ کھائے بینا رہنی سکتا ساگ ایک چیزی اسیہ سردیوں کی ہاتھ سگات ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا جو ساگ ہے وہ بڑا کافی حد تک پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہ گل گیا ہے اس کا پانی سارا ڈرائے ہوگا تو پھر اس کو ہم گھوٹ لیں گے پھر اس کو ہم تڑکہ لگائیں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا میں تڑکہ کس چیز سے پیس لیا ہے تو اسی کا ہی ہم تڑکہ لگائیں گے اس کے اندر آپ اگر سرخ والی لمبی والی مرچن ڈالیں تو اس سے مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے تو میرا آج گلہ خراب تھا تو میں نے اس کے اندر وہ شامل نہیں کی لیکن میں نے لاسٹ میں گارنش کے لیے اوپر سے اس کو ڈالا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا تڑکہ بھی تیار ہے تو ماشاءاللہ سے ساگ ہمارا بلکل پک کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزے کا عالی خوشبودار ساگ ہے باقی ساگ میں نے بینہ تڑکے کے سنبھال لیا تھا تو یہ جو ساگ ہے جتنا ہم نے کھانا تھا اتنے کو میں نے تڑکہ لگایا ہے تو ابھی اس ریسیپی کو اسی طریقے سے بنائیے آپ کو بلکل گاؤں کی یاد آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے اچھا سا کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور مجھے بتانی ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی ساگ کی کیسی لگی چلیے جی مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے ہم اس کو گرم گرم روٹی کے ساتھ دیسی گھی لگا کے اس کو کھائیں گے تب تک کے لیے نیو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تھانکس فور ووچنگ